موسیقی 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 فور چپٹرز اچھا پیپر ون جو ہے وہ بالکل ایک جنرل قسم کے کانسپٹس اسے اپنے پوچھے ہوئے گیارہ چپٹرز کے بیسکس چیزیں جو سوشالوجی کی ہیں وہ پوچھی ہوئی ہیں تو سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے سکورنگ سبجیکٹ ہے لیکن دہ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ سوشالوجی کے اندر سکور کیسے آتا ہے یہ بڑا ایک جو ہے نا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایک سبجیکٹ جو ہے اگر وہ سکورنگ بھی ہے تو ہم اس میں سے سکور لے کیسے سکتے ہیں تو سوشالوجی کا میں بڑا ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں سب سے بڑا میرٹ سوشالوجی کے لینے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو سوشالوجی کی تھیریز آتی ہیں سوشالوجیکل پرسپیکٹف آتے ہیں آپ کو مارکس کا پتا ہے امائل درخائم کا پتا ہے آگست کامتے کا پتا ہے میکس ویبر کا پتا ہے فنکشنلزم کا پتا ہے کانفلکٹ تھیریز کا پتا ہے سمبولک انٹریکشنزم کا پتا ہے یقین کریں کہ اگر آپ کو یہ پرسپیکٹف آتے ہیں تو سوشالوجی کا جو سوال مرضی آ جائے جس طرح سے مرضی آ جائے وہ آپ اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ اپلائے کریں گے تھیریز کو اور آپ یو کن گیٹ گوڈ مارکس ابھی ریسنٹلی جو ہماری کتاب جو ہے وہ چھپی ہے سوشالوجی کی جی جی بلکل آپ آپ کی جو سارے جنرل کانسپٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ ماشاءاللہ آپ کے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا فوکس کیا ہے کہ یہ جو ساری تھیریز ہیں نا ان تھیریز کو ہم نے ہر ٹاپک کے اوپر اپلائے کیا ہے یہ آپ کو مارکٹ کے اندر سر کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کے اندر کے تھیریز اور تھیریٹیکل پرسپیکٹف ہر ٹاپک کے اوپر اپلائے کیا ہوئے ہیں اور یہی وہ چیز ہے یہی وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج ہے کہ جو آپ کو اچھے مارکٹس دے سکتا ہے پیپر ون کے حوالے سے اس میں ایک میں باتتا ہے کیونکہ یہ ہمیں تو پتہ ہے ہمیں جو ہم نے دوسرک کتابیں دیکھی تھی اور وہ بشما جو کینڈیٹس ہیں وہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں کہ فورم بک ہمیں دی جائے فورم بک دی جائے وہ لوکل آؤثر کی کتاب پسند نہیں کرتے تو کیا آپ نے کیا اس میں کیا آپ کی کتاب یا ہماری کتاب جو بھی ہیں کیا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ اس میں کوئی ایج ہے کہ وہ سٹوئنٹ فورم کتاب نہ لے فورم کتاب نہ لے یہ لوکل کتاب لے آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں چونکہ اتنے عرصے سے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کو پڑھاتا ہوں تو بہت سرے سٹوڈنٹس یہ سوال ریس کرتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی کتاب جو ہے وہ فورم آؤثر کی ریکمنڈ کریں تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ پوری کی پوری میرا رائٹ اپ ہے میں کہتا ہوں ہرگز یہ ہمارا رائٹ اپ نہیں ہے ہمیں ایڈیٹر آف دی بوکس اور ہم نے مختلف قسم کے ریسرچ پیپرز مختلف قسم کی کتابیں جو کہ ایف پی ایس ای اور پی پی ایس ای کی ریکمنڈ بوکس ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے اس میں سے جو ریلیونٹ انفومیشن ہوتی ہے جو اپ ڈیٹڈ انفومیشن ہوتی ہے وہ انفومیشن ہم اس کتاب کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر اگزمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو جو بیسک کانسیپٹس ہیں جو آپ کو ملیں گے فورن آخر کے اندر وہ وہی ہے اس کے اندر آپ کو انٹرپیٹیشن ٹاپک کی ملتی ہے ریلیٹڈ ٹو دا پاکستانی کانٹیکسٹ تو اس لیے فورن آخر جو ہے وہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ میں اور امتیاز شاید صاحب اگر ایک کتاب کے جو ہے ایڈیٹر ہے تو فورن آخر بھی اس کتاب کا اندر شامل ہے کیونکہ انہی کے ریسرچ آرٹیکلز انہی کی کتابوں سے ریلیونٹ انفرمیشن کو ہم نے انکورپورنٹ کیا ہوا ہے کتاب کے اندر اور اس کو ایڈیٹ کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے آپ کو کسی فورن آخر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی کہ جو بھی ہمارا کانٹینٹ ہے فورن کانٹینٹ ہے وہ اپلیکیبل جو ہم پاکستان سے سوسائیٹی کے اوپر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اپلیکیبل کر کے آپ نے پریزنٹ ہم لوگوں نے کیا ہے جی بالکل اور یہی چیز ہے اسی اے سو پی اے سو کوئی بھی کمپیٹیٹیو نیوک پاکستان میں تو اُس میں سب سے ایمپورنٹ جو چیز سمجھی جاتی ہے یا دی جاتی ہے کہی جاتے ہیں وہ یہ کہ پاکستانی کانٹینٹس میں یا کانٹیکسٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے اے ادرواز جو بھی آپ جتنہ مرضی کتابے پڑھ لے فانو ااثر کی جتنہ مرضی بیسک کتابے پڑھ لے آپ کا سکورنگ نہیں ہو سکتی آپ کے سکورنگ نہیں ہوگی اور آپ کے مارکس نہیں آئیں گے کبھی بھی اور کمپیٹ کرنے کا دور تک سوال نیلا پیدا ہوتا تو اچھا اب یہ بتا ہے کہ آپ کے جو آپ کا ہم لوگوں نے جو ڈیسائٹ کیا تو آپ زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو کیا کوشش تو ہے ہے کہ منیموم ٹائم میں ہم لوگوں کو دے دیں لیکن آپ کو کیا سیکنس کیا ہو گیا کیا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ آپ کی دوسری کتابیں بھی ہیں آپ نے اس پر بھی لیکچر دینے ہیں اور سارے لیکچر کے اچھا دوسری بات دوسری سوال یہ ہے ساتھ اس کے کیا یہ جو آپ لیکچر دے رہے ہیں کیا ملکہ اس سے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی بچے کو کیندیٹ کو کچھ رہ تو نہیں جائے گا یہ نہ نہ ہو کہ وہ پھر کہیے کہ جی ہمیں فرانچیز نہیں کرائی فرانچیز نہیں کرائی اور کیونکہ ہماری کوشش ہے جو ہمارا موٹیز ہے اس پلیٹ فارم کا یہ ہے کہ جو ریموٹ ایر کے آزمیں ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں جو افور نہیں کر سکتے اکیڈمیز یا لاہور آکے یا بڑے سٹی میں آکے وہ نہیں اپنا اکومیڈیشن لے سکتے تو ان کو ہم کیٹر کریں تو کیا ہم اس چیز کو فل فل کریں گے میں اور آپ دیکھیں جی یہ بات بڑی مطلب جو ہے وہ ایک طرح سے تو سوشل ویل فیر بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو فری اف کاسٹ جو ہے وہ لیکچرز جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں ان کے گھروں تک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سبجٹ فار ایزمپل ابھی ہم سوشالوجی کی بات کر رہے تو سوشالوجی کا چونکہ گیارہ چپٹرز پیپر ون اور چار چپٹرز پیپر ٹو اٹ ویل ٹیک منتھ کہ آپ اگر ایک پورا مہینہ سوشالوجی کو ڈیلی ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں ڈیلی ایک گھنٹہ اگر آپ پورا مہینہ سوشالوجی کو پڑھتے ہیں تو آپ پورا جو سنیبس ہے اس کا بہت اچھی طرح سے کور کر لیں گے پہلی بات دوسری بات یہ اچھا دوسرا ہم لیکچرز کریں گے شورٹ لیکچرز شورٹ لیکچرز کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ کو بتا ہے دیجیٹل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں مختلف چھوٹ چھوٹی ویڈیوز دیکھتے ہیں کیوں نہ وہ اس طرح کی پوڈاکٹیوز اور ریزلٹ اورینٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھیں جس سے کہ ان کو بینفٹ ہو آٹھ منٹ دس منٹ کے اندر اگر ہم ایک چپٹر کا کو سم اپ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کتاب پڑھیں اس میں سے آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو ہمارے ایمیل دیئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارے آفیس کا نمبر اس کے اوپر دیا ہوتا ہے آپ کنسلٹ کریں آپ کو کوئی پرابلم کہیں پہ پیش آتی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ ریموٹ ایریاس کے اندر بیٹھے ہوئے ویویل پروائیڈ یو دا فیسیلٹی کہ آپ کے کسی بھی ایشو کو جو ہے نا وہ جو آپ کو پڑھتے ہوئے کتاب ہماری پڑھتے ہوئے آتا ہے تو آپ کو پڑھتے ہوئے تو آپ کو پڑھتے ہوئے تو آپ کو پڑھتے ہوئے ایک میں ریکویسٹ اپنے آڈیس سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے کانڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ ارہلیمنٹ کوئیشن شروع کر دیتے ہیں ایک کوئیشن پڑھ کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد دوسرہ تیسرہ جو تھا دیفنیٹلی ہم نے ہزاروں لوگوں کو کٹر کرنا ہوتا ہے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں شاہد ہوتا ہے ہماری تو کانڈی جو آپ کا سکویشن ہے پریسائز رکھیں تو دی پوائنٹ رکھیں اسے میکسیم جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں تاکہ بار بار نہ آپ کو زحمت ہو نہ ہمیں زحمت ہو کیونکہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سٹوینٹ کے پیچھے کو ہم بار 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 جواب دیتے رہیں گے ہم نے سب کو جواب دینا ہے اور یہ چیز خیال کی ہے کیونکہ ہماری یہ سوشل ویل فیر ہے اور ہم کسی قسم کی آپ سے پیمنٹ نہیں لے رہے فری کر رہے ہیں لیکن فری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل irrelevant questioning شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ میری اور ہم دوستوں کی جی بلکل یہ ہے اس پہ irrelevant questions اکثر سوڈنٹس پوچھتے ہیں تو دا پوائنٹ question پوچھیں اور آپ کو تو دا پوائنٹ جواب ملے اور irrelevant question کا ہم جواب بھی نہیں دیں گے جو relevant ہے جو potential question ہے جسے ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ہم اسی کو دوبارہ کریں گے اور ہم appreciate کریں گے ان لوگوں کو جو ہماری کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں یہ identify کر سکے کہ یہ area آپ نے اس طرح سے cover کیا ہوا ہے اس میں اس طرح کی amendment کی گجائش موجود ہے کیونکہ ہم لوگوں کو appreciate کرتے ہیں جو ہماری کوئی جو deficiency ہے deficit ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں آج کے لیے میں رہا ہے اتنا کافی اس کے بعد ہم انہوں نے ڈاکٹر صاحب لیکچر کی طرف جائیں گے اور آج انہوں سوشیالوجی بھی دیں گے لیکچر اور اس کے بعد وہ شاید criminالوجی یا کوئی بھی وہ decide کریں گے جو بھی subject اس کے بعد چار پانچ چپٹر کریں گے اس کے بعد جتنی چار پانچ چپٹر کریں گے پانچ پانچ چپٹر کرنے کے بعد پھر دوبارہ واپس سوشیالوجی بھی آئیں گے اس کے مزید پانچ چپٹر کرائیں گے یا جتنی ان کی capacity یا جتنی ان کی نصب سمجھیں وہ کرائیں گے اس کے لیے جو بھی آپ کو لیکچر چاہیے material چاہیے شرص یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ کے رہیں گے اور اس کو subscribe کریں اس کو bell icon پہ click کریں فی الحال اتنے کافی ہے اللہ حافظ موسیقی